السلام علیکم میں آپ کا بھائی مامون حمید آپ سب دوستوں سے مخاطب ہوں امید ہے اللہ کے فضل و کرم صاحب سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ لوگوں سے چلاس اجتماع کے بارے میں چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کی بہت خوشائن ہے ملک کے بیشتر علاقوں سے بہت سے لوگوں نے اس اجتماع میں شرکت کی چلاس کی رونکیں بحال ہو گئی تقریباً چار پانچ سال بعد چلاس کو تبلیگی اجتماع ملا جس سے پورے چلاس اور زلد یمر کی رونکیں ایک بار پھر بحال ہو گئی اور لوگوں نے برپور طریقے سے شرکت کی ملک کے کونے کونے سے گلگیت بلتستان کے کونے کونے سے تقریباً ڈیٹھ سے دو لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور تین دن تک سخت سردی میں لوگوں نے مشکلات اٹھاتے ہوئے اللہ کے لئے کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے دعائے مانگی جو بزرگ اور جو علماء کرام نیچے سے ریونڈ سے آئے تھے ان کی تقریر سنی لوگوں نے اور برپور شرکت کی اور تقریباً دو سو تیرہ پلس جماعت دین کی اس مبارک کام کے لئے نکلی اور بدقسمتی سے میں نہیں جا سکا میرا بھی بہت ارادہ تھا اس دفعہ نکلنے کا لیکن چلو اللہ اگلی دفعہ توفیق دے انشاءاللہ یہ کام اب ہمارے ذمہ ہے ہم آخری امت ہیں ہم ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور ہم آخری امت ہیں یہ کام ہمارے ذمہ ہے سب کو نکلنا چاہیے تبلیغ کے لئے اور اسلام کا جو مقدس فریضہ ہے دعوت کا وہ پورے عالم اسلام میں ہمیں پھیلانا ہے پورے دنیا میں ہم نے یہ کام پھیلانا ہے تو یہ ہم بہترین امت اس کام کی وجہ سے ہیں تو خیر بہت لوگوں نے بہت لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے بہت سے لوگ تبلیغ میں نکلے تو ہمارے لوگ دین کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں دیامر کے خصوصی تو بہت اچھا ہوا بہت اچھا لگا اللہ کرے ہر سال چلاس کو تبلیغی اجتماع ملے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائے کیونکہ یہ لوگوں کے لئے بلائی کا راستہ ہے یہ دین کا کام اور تبلیغ کا کام جو کہ ہم لوگوں نے اصل میں یہ کام سمجھانے ہیں اگر ہم سمجھ کے کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی تو آئے میں آپ لوگوں کو خوٹیج اور ویڈیو کی چلاس کی اجتماع کی کچھ جلکیاں دکھاؤں گا آئے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ چلاس کے اس خوبصورت پینڈال اور اجتماع کی میں لوگوں نے شرکت کی اور لوگوں کا حجوم اور دیکھو کہ میں کیسے دعوت دیتا ہوں اللہ نے دعوت کی دعوت دینے کو آسان کیا اور دعوت کیلئے اللہ ہمیں اعظام کی تلمات غلوزانہ سنواتے ہیں یہ اعظام کی تلمات دعوت تام ہیں اعظام کی شرکت کو دیگی ہر نماز سے پہلے ہم اعظام کو سنتے ہیں اللہ کی بڑائی کو جیہاں اللہ کی بڑائی کو جائے چھ مرتبہ اللہ کی وحدانیت کو تین مرتبہ حضور کی وصالت کو دو مرتبہ اور نماز اور دین میں کامیابی وہیہ علیہ السلام ہے ایک بڑا چار مرتبہ تو ہماری دعوت کا محرم یہی ہے کہ ہمیں اپنے دعوت میں دنیا کی بڑائی نکال کر اللہ کی بڑائی کو بہان کرنا ست کچھ کرنے والے اللہ ہیں کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور کامیابی بھی اللہ کے ساتھ دینے تو دین میں بڑھنا ہے ہماری دعوت کتنی آسان ہے یہ مشکل کام نہیں ہماری دعوت دینے کے آجی میں ہی بنے اسی لیے ہماری دعوت کتنی آسان ہے بہا ساتھ پرانا ساتھی دو دو مرتبہ اللہ کے بڑائی دین میں کامیابی اللہ کے راستے میں مدنیات دیان کرے اور پھر میں میں تو پھر اپن دعوت دوں تو جو مشکل ہمارے ساتھ تین گھنٹے چار گھنٹے سفر کرنے ہیں کامیابی بھوڑا سبب باقی ہے آزان پہنے آزان ممبر سے ہوگی اگر ساتھی یہ جاندی ہے نہیں موسیقی موسیقی تو دوستو آپ سب نے دیکھا ہم نے آپ کو فوٹیج اور ویڈیوز کے ذریعے اجتماع کی کوریج دکھانے کی کوشش کی لوگوں نے بہت پرجوش طریقے سے شرکت کی آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارے سب سے ڈیٹھ سے دو لاکھ لوگ شریک تھے اور کھانے پینے کا انتظام آپ سب نے دیکھا اور اللہ سے یہ امید بھی ہے اور انشاءاللہ ہر سال چلاس کو اجتماع ملے گا اس جوش اور ولولے کے ساتھ لوگوں نے برپور طریقے سے جو شرکت کی ہے تو ہم امید ہی لگا سکتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اس روشنی سے چلاس کے عوام اور گلگیت بلکستان کے عوام کو ہم کنار کرے تو آپ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے والسلام